ہائی ویورز ویلکم ٹو می چینل بی ایم ایس کے تھوڑ کنٹرول کیا جاتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کو ہم کیسے اپریڈ کرتے ہیں بی ایم ایس کے تھوڑ کیا اس میں پاور سپلائی کا کردار ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے مینویلی اپریڈ کر سکتے ہیں اور کیا کمیونکیشن ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے موسٹ اپ پر یہ ایک ڈائل دیا گیا لیور دیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹیٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے بی ایم ایس سے کمانڈ آئی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی روٹیٹ کرتا ہے جیسے ہمارے اس ایکشویٹر کی کنڈیشن چینج ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہ نوب بھی روٹیٹ کرتی ہے اس کو ہم مینویلی بھی اپریڈ کر سکتے ہیں اس والف کو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو ڈس اینر جائز کرنا پڑے گا یعنی کہ اس کی پاور کو آف کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اس کو پش کر کے کسی بھی لوکیشن پر کسی بھی سیٹنگ پر آپ اس کو اڈجیس کر سکتے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی کنڈیشن چینج کی لیکن یہ آٹومیٹیکلی اسی پوزیشن پر آ گیا کیونکہ یہ ابھی لائیو ہے لائیو کنڈیشن میں یہ آٹومیٹیکلی اپنی جو وولٹیج آ رہے ہیں بی ایم ایس کے تھوہ اس سیٹنگ پر واپس آ جائے گا سب سے پہلے آپ اس کی پاور آف کریں گے اور اس کو آپ کہیں پہ بھی کسی بھی پوزیشن پر سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈائل دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیفٹ اور رائیٹ سائیڈ پر دونوں طرف فگرز دیئے گئے ہیں ایک سکیل بنائے گیا ہے زیرو ٹو ہنڈرڈ زیرو ٹو ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ ٹو زیرو آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ لیفٹ سائیڈ پر سیمبل دیئے گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائیٹ سائیڈ پر یہ تھریوے والف کا سیمبل دیا گیا ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ پر ٹو وی والف کا سیمبل دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں اگر آپ کا یہ والف جو ہے ایکشویٹر والف ٹو وی لائن پر ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ والی ریڈنگ کو منیٹر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈکیشن کو لیفٹ سائیڈ بیلو سب سے نیچے جو سیمبل بناوا ہے یہ ٹو وے لائن کے لیے ہے اگر ٹو وے لائن پر اس کو انسٹال کیا ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ والی ریڈنگ کو ریڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو دکھاتا ہوں یہ ابھی ہماری ٹو وے لائن پر لگایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لائن ان اور ہی اور ایک ہی آؤٹ ہو رہی ہے جبکہ 3 وے میں کیا ہوگا یہ ٹی کنیکشن ہوگے ایکچویٹر سے آگے ایکچویٹر کے بالکل نیچے ایک لائن سیدھی نیچے جا رہی ہوگی اور وہ جو کہ ہماری سپلائی لائن سے منسلک ہوگی تو وہ ہمارا 3 وے وال ہو جائے گا رائٹ ناو اٹس 2 وے وال اور ہمیں 2 وے وال کے لیے ریڈنگ پڑھنی ہے وہ جو کہ لیفٹ سائیڈ پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے 0 0 میننگ یہ 100% کلوز ہے جبکہ 100 پہ ہوگا تو یہ 100% اوپن ہے آپ کو اس کے انٹرنلی سٹرکچر کی طرف لے کے جاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایکچویٹر ہے اس کا انٹرنلی سٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک موٹر لگائے گئی ہے جس کو اپریٹ کرنے کے لیے ہمیں 24 وولٹیج ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 4 کیبل آ رہی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کلر ریکوڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ ٹاپ پر جو ریڈ اینڈ بلیک کیبل ہے یہ ہماری بی ایم ایس سے آ رہی ہے جس میں زیرو ٹو زیرو ٹو ٹین وولٹیج ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے 24 وولٹیج اس کو کنٹینیوز لی دیے جاتے ہیں جو کہ 24 سیون اس پہ اویلیبل ہوتے ہیں جبکہ ہمارے جو کنٹرول وولٹیج ہیں وہ چینج ہوتے ہیں جس سے یہ ہمارا ایکچویٹر والو جو اپنی کنڈیشن کو چینج کرتا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو بہت سی انفرمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو میں اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ ار اس ایکچویٹر سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوسٹین ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ بے شکریہ بے کنٹرول آپ کے ساتھ سکتے ہیں آپ کو کنٹرول اٹھر ہے شکریہ بے کنٹرول فarbeitیو